حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقتتم اللسانی یفقہ قولی جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں کے بارے میں علامات کبرا قیامت کی بڑی نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول چوتھا حصہ عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں باتیں کرتے ہیں جب حضرت مریم علیہ السلام بہت آزردہ خاطر ہوئی اور ان کے بارے میں قوم کی باتیں بہت شدت اختیار کر گئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مریم نے اس بچے کے طرف اشارہ کیا یعنی مجھ سے سوال نہ کرو بلکہ اسی بچے سے پوچھ لو تو وہ کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں یعنی تم جواب کو اس بچے کے سپورٹ کر رہی ہو جو ابھی گود میں دودھ پیتا ہے اور کچھ نہیں جانتا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام قوت گویائی عطا فرمائی وہ بچہ بول اٹھا بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے بامرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکاة کی پابندی کا حکم دیا ہے اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا سورہ مریم کی آیتوں کا ترجمہ سب سے پہلی بات جو عیسیٰ علیہ السلام کے موہ سے نکلی وہ یہ تھی انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ ہی کسی کو بیٹا بنایا پاک ہے وہ ذات جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور وہ ہر ایک جان کی رہنمائی فرمائی اور ہر ایک جان کی رہنمائی فرمائی یہی عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت ہے ارشاد باری تعالی ہے یہ ہے عیسیٰ ابن مریم یہی ہے وہ حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں اللہ کے لائقی نہیں کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے وہ پاک ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے سورہ مریم کی آیتوں کا ترجمہ ارشاد باری تعالی ہے بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی نسال آدم کی سی ہے اللہ نے اسے منٹی سے پیدا کیا پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنا انام کیا اور ارشاد فرمایا جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم تو خود پر اور اپنی ماں پر میری نعمت یاد کر جب تجھے روح القدس یعنی جبریل کے ساتھ قوت دی تو ماں کی گوند میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور جب تو میرے حکم سے گارے سے پرندے کیسی مورد بناتا تھا پھر تو اس میں پھوک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا اور تو پیدائشی اندھے کو اور پھول بہری والے کو یعنی کول کے مریضوں کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ کر کے نکال کھڑا کرتا تھا اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس واضح نشانیاں لائیا تھا تب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا تھا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں اور جب میں نے ہواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہ کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں سورہ مائدہ کی آیتوں کا ترجمہ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہے ان کی مدد فرما یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے خمارے لئے آسانیہ پیدا فرما یا اللہ سبر شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجئے اپنے حرام سے بچائیے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے ربنا تقبل مننا انکا انتا سامیل علیم برحمت کا یا رحمت راہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم